بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلی و اصحابی وسلم جی عزیز طلبہ آج ہم نئے چپٹر کے ساتھ پھر ساتھ ہیں اور آج جو چپٹر کا نام ہے جی وہ ہے God be praised سب تعریفیں اللہ کے لئے ٹھیک ہے الحمدللہ جسے ہم بولتے ہیں God be praised translation پڑھیں گے جی اس چپٹر کی explanation بھی کریں گے اور synonyms بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے ایک lengthy چپٹر ہے اس لئے two parts میں divide کیا گیا ہے اور آج اس کا پہلا part جو ہے ہم پڑھیں گے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے رائٹر کا introduction رائٹر جی اس چپٹر کے ہیں احمد ندیم قاسمی یہ جی بڑے مشہور پاکستانی شاعر ہیں یہ آنگا جگہ کا نام ہے زلہ خوشعاب میں وہاں یہ پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو سولہ میں پیدا ہوئے اور نوے سال کی عمر انہوں نے پائی اور دوہزار چھے میں لاہور میں یہ ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں جی عدب میں انہوں نے افسانہ بھی لکھا ہے انہوں نے شارٹ سٹوریز بھی لکھی ہیں اور اس کے علاوہ ڈراما نگار بھی تھے اور عدبی نقاط بھی تھے تو ان کا بہت کام ہے جی اس کام کے سلطلے میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاس یہ جو عالی ترین سیول اعزازات ہوتے ہیں ان سے نوازہ ہوا ہے احمد ندیم قاسمی ٹھیک ہے جی اللہ حالہ انہیں کروٹ کروٹ جنرل نصیب کرے ہماری جو ہیں بہت علمی شخصیت ہیں جی خدمات ہیں ان کی بہت چلیں جی ان کا جو چپٹر ہے نا گوڈ بی پریزڈ الحمدللہ یہ پڑھتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے اس پاتھ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ییلو میں ہائیلائٹڈ جو ہے جتنا حصہ ہے نا یہ جو پیپروں میں آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پر جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس پر خصوصی نظر رہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ وان اور پیپروں میں بھی یہ آیا ہوا ہے چلیں جی اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں ایک مولوی صاحب کی داستان ہے جیسا کہ ترڈیشنلی دہاتوں میں کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتا تھا آج کل تو تھوڑا کم ہے لیکن اس طرح کی سادہ زندگی کچھ عرصہ پہلے موجود تھی اور بڑی زبردستی یہ زندگی ہوا کرتی تھی چلیں جی مولوی عبول صاحب کے بارے میں پڑھتے ہیں بیشور ہیس میریج اپنی شادی سے پہلے مولوی عبول برکات الیس کہتے ہیں الماروف نون ایس سیڈونیم سیڈونیم بھی بولتے ہیں الماروف ٹھیک ہے جی الماروف عبول یعنی کہ مولوی عبول برکت الماروف عبول used to live in comfort وہ بڑی آرام کی زندگی بسر کیا کرتے تھے شادی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں even pump یہاں تک کہ پرشکو پرشکو زندگی یعنی شاندار زندگی گلوری والی سپلینڈر والی شاندار زندگی بسر کیا کرتے تھے ان کے سر پر ایک ہلکے براؤن رنگ کی پگڑی ہوا کرتے ہیں تربان ہوتی ہے پگڑی ہیڈریس ہوتا ہے نون ایس مشہدی لونگی جسے مشہدی لونگی بولتے تھے کیوں جی ایسا بولتے تھے کیونکہ یہ در حقیقت اریجنلی کا یہاں پر مطلب در حقیقت basically came from مشہد مشہد سے آئی تھی مشہد ان ایران جو کہ ایران میں ہے the gilded tip of his cap جو سنہری چمکتی ہوئی ٹھیکی نا gilded کا چمکتی ہوئی tip کا مطلب ہوتا ہے سیرا of his cap ان کی ٹوپی کا ٹھیک ہے ان کی ٹوپی کا چمکتا ہوا سیرا سنہری سنہری چمکتا سیرا used to shine brightly above the turban وہ پگڑی کے اوپر چمکتا چمکا کرتا تھا یا چمکتا تھا ٹھیک ہے جی تربان headdress کو کہتے ہیں he always carried a walking stick وہ ہمیشہ چلنے والی چھڑی جو ہے وہ لے کے چلتا تھا a sort of سکیپٹر وہ ایک قسم کا اسا اسا بھی چھڑی کو بولتے ہیں سٹاف وانڈ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایک قسم کا اسا تھا ڈانگ تھی چھڑی تھی ٹھیک ہے نا with decorative bands جس پر سجاوٹی ٹھیک ہے نا decorative سجاوٹی pants پٹیاں لگی ہوئی تھی اور brass پتل کی and gilt اور suneheri دھات کو بولتے ہیں کوئی گولڈر material gilded پٹیاں لگی تھی for his hair اپنے بالوں میں he used fragrant کا خوشبودار perfumed scented oil اپنے بالوں میں خوشبودار تیل استعمال کیا کرتا تھا its sweet pungent smell اس کی میٹھی میٹھی چپتی ہوئی یعنی تیز شارپ ایکرد جو خوشبود تھی lingered پھیل جاتی تھی یا موجود رہتی تھی in the village lanes گاؤں کی گلیوں میں lanes گلیاں streets passages whenever he walked through them جب بھی وہ ان کے بیچ میں چلتا مولوی ابول سلائٹلی bulging آئیز مولوی ابول کی ہلکی سلائٹلی ہلکی سے bulging ابری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی پروڈیکٹ سویلنگ آئیز تھی آنکھیں تھی چلیں آگے چلتے ہونیس فنگرز اپنی اونگلیوں پر چاندی کی انگوٹیاں پہنتا تھا رنگز انگوٹیاں with لارچ ٹرکوائز جس پر بڑے بڑا فیروزہ تھا ٹھیک نا فیروزے کا پتھر ہوتا ہے ٹرکوائز بڑا گرین رنگ کا پتھر ہوتا ہے جس میں بڑا فیروزہ تھا فیروزے کے پتھر تھے سٹونز تھے دیز رنگز کیم آف یہ جو انگوٹیاں تھی اترتی تھی کیم آف اتر وضو واش وضو کلین وضو کرنے سے پہلے پانچ بار یہ اترتی تھی اور کبھی بھی کوئی تبدیلی تبدیلی نہیں نظر آئی تھی ان کی ترتیب میں جس میں وہ پہن ہی جاتی تھی پہن پہن ہی جاتی تھی ہر عید پر سرمن خطبہ تقریر بسکور سپیچ خطبہ کے بعد جب کبھی بھی سوٹی تھی جس میں ایک سو پچاس سے دوسو روپے تک جمع ہوتے نمازیوں سے یا عبادت گزاروں سے ہی پن ٹو فال وی دھڑام کر گرتے تھڑ دھمک کے ساتھ جب گر جاتے ٹھیک ہے جی وہ تھیلہ جس میں ایک سو پچاس سے دوسو روپے گر جاتا تو چالی سے پچاس روپے تقسیم کر دیا کرتا تھا عبادت گزاروں کی موجودگی میں ضرورت مندوں کے درمیان اور پور غریبوں کے درمیان گھاؤں کے آفٹر ایچ سچ ایکٹ ہر اس قسم کے کام کے بعد ایکٹ کام وہ کہا کرتا تھا پلیز ڈانٹ پری فر می میرے بانی کر کے میرے لئے دعا کریں ریمیمبر دا بینوولنٹ جو کریم بینوولنٹ کریم آل مائٹی اللہ طاقتور اللہ اللہ تعالی ہے یعنی کریم اللہ کریم جو ہے ان جو ہے نا کہتا کہ ان سے دعا کریں کہتا ہے میرے لئے دعا نہ کریں ٹھیک ہے نا اور اللہ کو یاد کریں اگر وہ انسیکٹ ہشرات الارز کیڑے مکوڑے ان سٹونز میں پیدا کرتا ہے وہ ان کیا رزق بھی مہیہ کرتا ہے سپلائی کرتا مہیہ کرتا ہے میرے لئے دعا کریں اسے یاد کریں اللہ کو مہربانی کر کے مجھے مت دعائیں دیں اللہ نے مجھے کس چیز کے ساتھ نہیں نوازا صحت ہے ذہنی سکون ہے فریڈم فرم کیر ہر قسم کی احتیاط سے ازادی ہے ٹھیک ہے جی فریڈم ازادی کیر احتیاط سے میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کسی کو خواہش ہو مجھے اس کے لا محدود خزانوں میں سے کچھ اور نہیں چاہیے جو خدای نمتے ہیں ان کے جو لا محدود خزانہ ہے اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے جو اس کے بچے تھے جو مسلسل تسلسل کے ساتھ آئے یعنی کہ اوپر نیچے ان کی پردائش ہوئی آپ جو سیکسیشن کہتے ہیں سیریز کو سیکونس کو چین کو تسلسل کو وقت بھی تیزی سے بدل گیا بچے آگیتے ہیں خرچہ بڑھ گیا اپ پیر اف شوز فر ہس فرسٹ بون مہرون نسا ایک جو ہے جوتوں کا جوڑا جو اس کی پہلی پیدا ہوئی لڑکی مہرون نسا اس کے لئے ہڈ کانس ہم ون روپی پر اس کا ایک روپیہ لگا تھا فار ہز ینگس ڈاٹر اس کی جو چھوٹی بیٹی تھی ہی وز نو آس ٹو سکس روپیز فار پیر اب اسے چھے روپی ایک جوڑے کا ادا کرنے کو کہا گیا جب اس نے شکایت کی موچی نے کہا مولوی جی میں نے آپ کی خاطر زیادہ پیسے نہیں لئے ہیں اگر یہ کوئی اور ہوتا میں آسانی سے ہتھیا لیتا اسے بٹور لیتا کنٹرائب کر لیتا انجینئر کر لیتا ٹین روپیز دس روپے کہتا ہے آپ سے تو چھے روپے لی ہے ٹھیک ہے جی آسمان سے باتیں کر رہی چمڑے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی پرائیس جو قیمتیں ہیں اتنی تیزی سے بڑی ہیں that it seems as though لگتا ہے seems لگتا ہے جیسے کہ تمام گائے بھینسیں جو ملک میں ہیں وہ بھیج دی گئی ہیں to the mount carcasses carcasses کہتے ہیں کوک کاف کو کی پہاڑی پر بھیج دی گئی ہیں مزاق سے وہ کہہ رہے ہیں می کاسٹ پرائیس is 5 12 میری اس پر جو لاغت آئی ہے پانچ روپے بارہ آنے ہے میرا پروفٹ تو صرف چار آنے ہے مولوی جی آو فکر مند اپسیٹ سیڈن دو دو مجھے چلو چار آنے بھی نہ دو کہتا ہے میں صرف میرا جو خرچہ ہے نا میں آپ سے وہ ہی لاغت جو ہے لیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں مجھے وہ ہی دے دو آئی اگر میں جھوٹ بولوں اللہ کی لانت ہو مجھ پر اور میں کسی تالاب میں دو مر ہوں پان تالاب میں میں آئی ایون بی ڈیپریو آف ڈیسنٹ بریل یہاں تک کہ میں محروم رہ جاؤں ڈیپریو کا مطلب محروم رہ جانا ٹھیک ہے جی ڈیسنٹ اچھے بریل جنازے سے بریل کہتے ہیں جنازے کو یہاں تک کہ میں جھوٹ بھول لوں تو اچھے جنازے سے بھی محروم رہ جاؤں اگر ضروریات زندگی آسمانوں سے حاصل کرنا ممکن ہوتا مولوی عبول اللہ سے دعا کرتے جو خاندان میں سب سے چھوٹی تھی رات کو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا بجائے اس کے جواب دیتی اس نے خاموشی سے اٹھا دیا رضاہی کا کونہ دکھانے کے لئے رضاہی دکھانا شو کرنا شو کرنے کے لئے امدت امدت النساء سمال بیئر فیٹ امدت النساء کے چھوٹے ننگے پاؤں خوبصورت یا نازک پاؤں کو دیکھتے ہوئے مولوی عبول برسٹ انٹو ٹیئرز مولوی عبول زار و قطار رونے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ٹھیک ہے جی برسٹ انٹو ٹیئرز ویپڈ ٹرائیڈ بچے کی طرح جی نیکس دے اگلے دن افٹر اس مورننگ پریس اپنی صبح کی نواز کے بعد ہی وینٹ ٹو دا شو میکر وہ موچی کے پاس گئے پیڈ ہم فائیو پیس اینڈ ٹویل وانہ اور اسے پانچ روپے بارہ انہیں ادا کی اور جوتے خرید لیے جب وہ اپنی اس کی دکان سے نکلے تو انہوں نے قسم کھائی سوور کیا پلیج کیا سویر کیا پلیج کیا وعدہ کیا قسم اٹھائی اس اس کا گواہ رہے کبھی نسوار کو کہتے ہیں کہ اب کبھی نسوار استعمال نہیں کریں جس سے وہ محبت کرتے تھے جب محرون چودہ سال کی مولوی ابول ابول's پریئرز بیکیم انٹینس مولوی ابول کی دعائیں شدید ہو گئیں گہری ہو گئیں اور طویل ہو گئیں ٹھیک نا لیندھی ایکسٹینڈ دورن رمضان رمضان میں رات کی نماز تراوی کی امامت کرواتے تھے امامت کروانا یہاں پر اس یویل حسب معمول بٹ سیم مولوی ابول لیکن بلکل وہی مولوی ابول کو نیور ہی میڈ سنگل مسٹیک جنہوں نے ایک بھی گلتی نہیں کی تھی بگین سٹرینگ انہوں نے بھولنا شروع کر دیا تھا سٹرینگ بھولنا کبھی ایک سورہ کو قرآن کبھی دوسری کو بعض اوقات لا شاوری طور پر بے خبری میں وہ دہرا دیتے ایک سپارہ دو بار نماز کے بلکل اسی حصے میں اسی طرح بھی کی رکعت میں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں وین ونس وین چودری فتح داد ایک بار جب چودری فتح داد جو کہ دسٹک بورڈ کے میمبر تھے رپری مانڈڈ ڈانٹ پٹ کی رپری مانڈڈ ڈانٹا رپروچ کیا سکلوڈ کیا چڈ کیا ہم ان کو جب چودری فتح داد جو کہ دسٹک کانسل کے دسٹک بورڈ کے میمبر تھے جب اسے ڈانٹا مولوی ابول نے محسوس کیا جیسے وہ بھی اسے چلا کر جواب دے رہا ہے محسوس کیا دیا نہیں جواب تمہاری تو لائنیں لگی ہوئی ہیں بیٹوں کی چودری شاہب چودری صاحب اگر آپ کو بھی ایک بیٹی سے اگر نوازہ ہوتا مالک نے then you would understand اب تم سمجھتے why I repeated the chapter the holy quran twice کیوں میں نے قرآن کریم کا سپیارہ دو بار دو رہا دیا بھٹ چودری فتح داد cancer لیکن چودری فتح داد کی جو ڈانٹ اپڑ تھی وہ پیورلی ریلیجیس وہ خالستن مذہبی تھی خالستن مذہبی ایسے کوئی ذاتی اناکی لیے نہیں کیونکہ وہ وہی امیر اور نیک مسلمان تھا جو کہ گاؤں کا سربراہ تھا جو ہر شام کو سالوں سالہ سال سے بھیجتا آرہا تھا گھر کی پکی ہوئی روٹی جو چپڑی ہوئی ہوتی اپلائی اس پر گھی گھی کی ارثن بول اور ایک مٹی کا پیالہ ارثن مٹی کا بول پیالہ دال دال کا وہ اپنی نظرانے میں جو تھا باقاعدہ تھا باقاعدگی سے یہ نظرانہ پیش کیا کرتا تھا نظرانے کے ڈونیشن یا چیارٹی آگے چلتے ہیں جی فردر اگر کسی وجہ سے جو روزانہ وہ کھانا شام کا دیا کرتا تھا باقاعدہ اس میں تاخیر ہو جاتی چودری فتح داد پھر اسے خود لے کے آتے کھانے کو مولوی ابول کے گھر اور معذرت کرتے ریگریٹ کرتے فیل سوری کرتے ٹھیک ہے جی فار در دیلی تاخیر پر سینگ یہ کہتے ہو ایم ٹیریولی سوری مجھے بہت افسوس بہت بیوی جو ہے انویل ہے سک ہے بیمار ہے سو دم میڈ ہے اس کو دم فور اسی لیے نوکرانی نے کھانا پکایا ہے مولوی ابول خلوص کے ساتھ اس بات کو تصور کرتا تھا کہ روزانہ کو جو کھانا دیتا ہے جو یہ توفہ دیتا ہے کھانے کا مولوی ابول کو وہ اس کی روزانہ کی عبادت کا حصہ ہے کانشیس باخبر تھا یعنی اویر تھا اپنی ہمیشہ سے بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے وہ باخبر تھا اپنے خامن کی یعنی کہ یہ اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے کانشیس تھی وہ باخبر تھی کہ خامن کی جو ذمہداریاں بڑھتی جا رہی ہے زیبو نسا نے بھی نوجوان لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا جب ہر لڑکی تھوڑی سی شکر لے کے آتی چینی لے کے آتی روٹی پر زیبو نسا تکریباً دور ٹوکریوں کا انتظام کر لیا کرتی تھی دور ٹوکری منج کر لیا کرتی تھی یعنی بنا لیا کرتی تھی یہ جو چھوٹی ٹوکری تھیں وہ ٹکڑے 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 جو ہے نا سٹور کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی آگے چلتے ہیں جی لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا روٹی جس سے ان کا پیٹ بھر جائے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کپڑوں کو بھی ضرورت تھی اپنے جسموں کو ڈھاپ نے کے لیے چوتری فتیدار مولوی اببول کو نئے کپڑے توفے میں دیا کرتا تھا ہر سال میں ایک بار فصل کے بعد فصل جب کٹ جاتی یعنی کہ ہارویسٹ ییل کراپ تو اس کے بعد جب کبھی بھی یہ کپڑے آتے تیلرنگ شاپ ایک درزی کی دکان سپرنگ اپ کھل جاتی مولوی اببول کے گھر میں زیب نسا مہرون کی مدد سپورٹ ہیلپ زبدہ اور زبدہ کی مدد سے شمسون اور شمسون کی مدد زیب نسا یعنی ان کی ماں چھوٹے چھوٹے لباس میں ان کو کاٹتے ان کی کٹائے کرتے لباسوں کی چھوٹے چھوٹے لباسوں کی صورت میں ویرز کی گارمنٹ کی صورت میں ینگر کٹ چھوٹے بچوں کے لئے اگر اب اسے کبھی بھی اضافی پیسے مل جاتے ایکسٹر پیسے ایکسٹر ایڈیشن ایڈیشن اس کو عام طور پر تالہ لگا رکھ دیا جاتا ایک تین کے ڈبے میں بچوں کی بھوک 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 کو کہتے ہیں مولوی ابول زندگی کے بھمر میں پکڑے گئے تھے بھمر کو سپین روٹیشن کو زندگی کے بھمر میں پکڑے گئے تھے وقت اب ان کے ساتھ مہربان نہیں رہا تھا جو اس کی کنپٹیوں کے گرد بال تھے وہ چاندی کی طرح سفید ہو چکے اور اس کے مسودوں پر اس کی دانتوں کی جو گرفت تھی گرفت کو کہتے ہیں گمز ہوتے مسودے وہ بھی ہیڈ لانگ بن بہت عرصہ ہو گیا وہ بھی اب جو ہے لوس ہو چکی دھلی ہو پڑ چکی تھی یعنی دانت ہلتے تھے لیکن اس کی آواز رہی ریزون گون دار ایکو ریساؤنڈ ریساؤنڈ تاہم یہ بھی کبھی کبھار تھر تھرا جاتی کپ کپا جاتی اس کی آواز بھی شیکن کر جاتی چودری فتح داد ہی اکیلا تھا جسے اس کی وجہ پتا تھی مولی ابول نے اپنا دل اس کے سامنے ایک بار کھول کے رکھا تھا یعنی اس کے ساتھ اپنا راز شیئر کیا تھا راز اسے بتایا تھا سوٹیبل میچ کے کوئی مناسب جوڑ ڈھونڈے میچ کا جوڑ چوئس سیلیکشن ڈھونڈے فار مہرون مہرون کے لئے چودری نے بہت احتیاط سے جائزہ لیا کابلیت کا موضونیت کا سوٹیبلیٹ کا اپٹنیس کا جتنے بھی نوجوان آدمی تھے گاؤں میں ان کی اہلیت کا جائزہ لیا دیر سم کچھ ایسے تھے ہوم ہی فاؤنڈ سوٹیبل جسے جنہیں اس نے جو ہے ان کو موضون پایا مناسب پایا بٹ دا ٹربل واس دیت لیکن مسئیبت یہ تھی ایوریون ان دا کمیونیٹی ہر کوئی آبادی میں ٹھیک کمیونیٹی آبادی میں نیو مولوی ابول کو اچھی طرح جانتا تھا چودری فتح داد چودری فتح داد نے کوشش کی بات کرنے کی نیو شیئیٹ بات کرنا ڈسکس کرنا ایک سینج چند ایک بڑوں سے بھی بٹ آل آف دیم لیکن تمام کے تمام دریو بیک وہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے جیسے شہد کی مکھیاں ہیٹ سڈلی سپرانگ تیزی سے جو ہے نا کوتی ہوئی نکل آئی ہوں سپرانگ کا مطلب کوتنا لیپ فرام دا بیڈ آف لاوز کسی پھولوں کی کیاری سے اس طرح سے وہ ہٹ گئے جیسے شہد کی مکھیاں پھولوں کی 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 سے ان پر لپک پڑی ہیں ایسے وہ پیچھے ہٹ گئے مولوی ابول اور زیب نساء کی دعائیں رنگ لے آئیں سکسیڈ کر گئیں پروسپر کر گئیں گاؤں سے ہو جو کہ دور چلا گیا تھا وہ واپس آگیا اوپر سمال کلو شاپ اور اس نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھول لی وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا آگے پھر بچوں پیرا گراف آگیا جو پارٹنڈ ہے اگزیم میں آیا ہوا ہے بورڈ میں وہ حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا اپنے والد کی وفاد کے بعد جن کا نام خدا بایار تھا اس نے بھی اپنے والد کی پر جو ہے نا ان کی پیروی کی پیروی کرنا اپنے والد کے نقشے قدم پر چلا جب وہ سولہ سال کا تھا وہ شہر میں چلا گیا اور اپنی بوڑی ماں کو پیچھے چھوڑ گیا پتہ چلا لوگوں کو اس نے گھر میں کام کیا کسی ہیڈ بڑے کلر کے گھر میں کام کیا سینئر کلر کے آفٹر ویچ اس کے بعد وہ اس قابل ہو گیا اپنی چھوٹی سی دکان کھول لے ایک فوٹ پات پر جہاں پر اس نے کپڑے کے ٹکڑے بیچنا شروع کر دی آفٹر سیونگ سم منی کچھ رقم بچانے کے بعد اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد تجربہ ان دا بزنس اس کاروبار کا وہ واپس آ گیا گاؤں میں تب اس نے درخواست کی مولوی ابل کو افتتا کریں افتتا کرنا انیشیئٹ کرنا لانچ کرنا اور اس دکان کو دعائیں دیں اس پر جو اس کی دکان کو اعزاز بکشیں بائی بکمنگ اس فرسٹ کسٹومر اس کا پہلا گاہک بن کر آگے چلتے ہیں آگے یہ پیراگراف چل رہا ہے دیکھ ڈی دی یہ دوسرا پیراگراف ہے یہ بھی اگزیم میں آیا ہوا ہے ٹوٹل اس چپٹر میں یہ تیسرا پیراگراف جو ہم امپورٹنٹ پڑھ رہے ہیں دیکھ اس دن اس اس دن اس دن اپنے سابقہ سابقہ گزشتہ اپنے سابقہ شگرد کو مایوس نہ کرنے کے لئے اس نے اور اس کی بڑی ماں کو مایوس نہ کرنے کے لئے مول و اول تک مومنٹس ڈیسیجن نے ایک اہم مومنٹس اہم ایمپورٹنٹ ہسٹورک ڈیسیجن فیصلہ کیا ہی ونٹ ٹو اس وائف ان سیڈ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان کا فتا کروں بائی بیکم اگری اگر تم جو راضی ہوتی ہو لیٹ سوٹ خرید لیں مہرون کے سوٹ کے لیے کپڑے کا ٹکڑا خرید لیں کسی بھی طرح سے ہمیں اس کی ضرورت ہی ہے اس کے جہیز کے لیے جہیز کو میری جو خریداری ہوگی جبکہ پورا گاہم موجود ہوگا می امپریس وہ متاثر کرے گی امپریس متاثر کرنا انفروینس کرنا ایکسائٹ کرنا ان کو می اللہ بلیس یو اللہ تمہارا بھلا کرے شی بلرٹ وہ تیزی سے بولی ٹھیک نا وہ تیزی سے بلرٹ کرنا تیزی سے بولنا کرنا آٹر آؤٹ اور فورا ہی اس نے چابی لی دھاگے میں اس کی گردن کے گر شی اوپن دا ٹرنک اس نے ٹرنک کھولا ٹک آؤٹ دا ٹن باکس اور اس نے ٹین کا ڈبا نکالا اور پلیس اٹ بی فور اسے اپنے خامد کے سامنے رکھ دیا جیسے اس نے اسے کھولا ہر آئی سڈنلی بیکیم برائیٹ اس کی آنکھیں اچانک ہی چمک پڑی with انشیڈ نا بہنے والے انشیڈ جو بہنہ تیرز آنسووں سے اس وقت مہرون جو ہے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تب وہ دوبارہ واپس چلے گی ایک مسکراہت کے ساتھ ایسے لگا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو ٹھیک ہے جی مجھے ابباجان کی رضا مندی کا راز پتہ ہے رضا مندی willingness ایگرنس to inaugurate شمیم احمد شاپ کے شمیم احمد کی دکان کا افتتا کرنا چاہتے ہیں مولی اببول countered his savings مولی اببول نے اپنی savings یا آمدن گنی دیر بار 43 روپیز 43 روپیز تھے he put the money into his pocket اس نے رکم اپنی جے میں ڈالی stood up slowly آہستہ سے کھڑے ہوئے and said اور کہا if somehow اگر کسی نہ کسی طرح مہرون can be married مہرون کی شادی ہو جائے all my worries will disappear میری تمام پریشانیاں غائب ہو جائیں گی disappear غائب ہو جائیں گی I will feel as light as a feeder میں اتنا ہلکہ محسوس کروں گا جیسے کہ کوئی پنک یا پر ہوتا ہے یا قویل ہوتا ہے یا پلوم at least for some years to come کم از کم کچھ آنے والے سالوں کے لئے تو when مولوی ابول reached شمی محمد's new shop جب مولوی ابول شمی محمد کی نئی دکان تک پہنچے he found a crowd had already assembled there انہوں نے یہ پایا کہ وہاں پہلے سے ہی جمع ہو گیا assemble ہو گیا جمع ہو گیا gather ہو گیا accumulate ہو گیا crowd there to watch the proceedings کاروائی دیکھنے کے لئے پروسیڈنگ کاروائی دیکھنے کے لئے minutes دیکھنے کے لئے events دیکھنے کے لئے most of the onlookers were women زیادہ تر جو دیکھنے والے تھیں وہ خواتین تھیں they lingered وہ رکھ کہیں وہ انتظار کرنے لگی رکھیں delay کرنے لیا انہوں نے remain کیا وہ رکھیں 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 گیز دیکھنے کے لئے گوھر سے گیز گوھر سے دیکھنا stare کرنا glare کرنا with wishful longing بہت چاہت بھری چاہت بھری سوچ کے ساتھ چاہت بھری خواہش کے ساتھ longing خواہش کے آتے add the colorful display اور وہ کس چیز کو چاہت والی خواہش کے ساتھ دیکھنے کے لئے جو کہ رنگین نظارہ تھا display مولوی ابول inaugurated the shop مولوی ابول نے افتتا کیا دکان کا by first reciting verses from the holy quran پہلے انہوں نے قرآن مجید میں سے ایک صورت پڑھی in his powerful voice اپنی طاقت وار آواز میں then he selected piece of pink cloth تب انہوں نے ایک جو ہے گلابی کپڑا جو ہے اسے چن لیا with beautiful flowers nestling amidst yellow dots جو اس میں خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے سیٹلنگ تھے یا nestling پڑے تھے بنے ہوئے تھے سیٹلنگ تھے یا ڈلنگ تھے جو پیلے dots دھبوں کے بیچ میں مجھے اس میں سے ایک ٹکڑا چاہیے کپڑے گا فارا young lady suit ایک نوجوان خاتون کے suit کے لیے he said loudly اس نے انچی آواز میں کہا اور جائٹ بہت خوش ہوتے ہوئے شمی محمد پکڑ اپ یارڈ سٹک جو شمی محمد تھا اس نے اپنا گز اٹھایا یارڈ سٹک پیمیش کا پیمانہ اٹھایا اٹرڈ بولا اٹرڈ بولا سپوک سیڈ بسم اللہ اس نے کہا سائلنٹ اور خاموشی سے مائیر مائیر سیون یارڈ سات گز پیگ اپ دہ لارج پیئر اف سیزرز اور اس نے ایک بہت بڑی کینچی کو اٹھایا اور کٹ دیا اور اس بڑی نفاست سے نفاست سے اس کی تیہ لگا دی اور اسے مولوی عبول کے سامنے رکھ دیا عزت کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اسے گفت کے طور پر پیش کر رہا ہو توفہ کے طور پر دے رہا ہو میں اس کا کتنا ادا کروں مولوی عبول نے پوچھا عزت کی وجہ سے شمی محمد ہش کچھا رہا تھا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا فالٹر کر رہا تھا ویور کر رہا تھا فار مومنٹ کہتا کہ عزت کی خاطر ایک لمحے کے لیے اچھ کچھا یا رب اس پامز اپنی ہتھیلیوں کو رگڑا رب کر رگڑا جواب دیا چھے روپیز کے حساب سے پریاد ایک گزک کے چھے روپی کے حساب سے 42 روپی سر تو یہ 42 روپے ہوئے جناب جی سٹوڈنٹس یہ تو تھا آپ کے چپٹر کا پارٹ ون یہ دیکھیں اس میں اردو ساسا جو ہے وہ لکھی ہو ہی ہے آپ اس کو ویڈیو روک روک کے بھی یاد کر سکتے ہیں اردو کو نیچے سے پڑھ کر ٹھیک ہے جی لیکن ابھی اس کا ایک پیراگراف یہ پڑھا ہے ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں اس کے الفاظ جو ہیں ایک بم کی طرح گریں مولوی عبول مولوی عبول پر سڈنلی ہی فیلٹ ایس اس نے اچانک محسوس کیا جیسے بندل آفٹر بندل کے بندل کے بعد بندل آف کلور کپڑے کا مختلف خانوں سے خانے مختلف ہیڈ اس کے اوپر گر رہا ہو اوٹ آف فورٹی تھری روپیز تین تالیس روپے میں سے ہی کیپٹ روپی اس نے ایک روپیہ رکھا اور جلدی سے دوسرے شمیم احمد کو ادا کر دی شمیم احمد نے کہا شکریہ جناب فلشنگ سرخ ہوتے ہوئے بلشنگ اور فلشنگ ایک ہی ہے ریڈنڈ سرخ ہوتے ہوئے with happiness خوشی کے ساتھ آپ نے مہربانی فرما کر پہلے گاہک بن گئے ہیں میں اسے ایک اچھی اومن سرخ سمجھتا ہوں ایک اچھی جنا وہ کہتے ہیں اومن میں اسے ایک اچھی اومن سمجھتا ہوں اومن کہتے ہیں جی کسی اچھی وہ ابھی چلے میں چلے میں زہر میں آجاتا ہے اومن کہتے ہیں شگون میں ایک اچھا شگون سمجھتا ہوں اسی وجہ سے میں نے آپ کو کوئی ریایت نہیں دی آج لیکن میں آپ کا عاجز معمولی سا ماریسٹ میگ سرونٹ خادم ہوں سر میں یقینا امید رکھئے کمپنسیٹ تلافی کروں گا ریکمپنس کروں گا ریوارڈ کروں گا یو سون ان سم ادر وے کسی اور انداز میں مولوی ابول پلیس دا بندل اف کلوت انڈر حزاب مولوی ابول نے وہ بندل جو ہے نا اپنے بازو کے نیچے رکھا گاڈ اپ کو لیو اور اٹھ کڑے ہوئے جانے کے لیے وہ مسکرائے بلیس شمی محمد کو دعائیں دی واکنگ سلولی ہوم اور آسا آسا گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا اپننگ دور ایک شام چند دن بعد کسی نے دروازے پر دستک دی جی انشاءاللہ دروازے پر دستک تک کس نے دی انشاءاللہ نیکس پارٹ میں آپ پتا چل جائے گا یہ لمبا چپٹر ہے لیکن اہم چپٹر ہے دعاو میں یاد رکھئے انشاءاللہ اس کے نیکس پارٹ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے فی امان اللہ اللہ حافظ